السلام علیکم سنن ابن ماجہ کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3567 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور امدہ لباس ہیں سبحان اللہ السلام علیکم سحی بخاری کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 5009 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورة البکرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لئے کافی ہو جائیں گی سبحان اللہ السلام علیکم ترمزی شریف کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2699 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بات چیت شروع کرنے سے پہلے سلام کیا کرو السلام علیکم سحی بخاری کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2021 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو جب نو راتیں باقی رہ جائیں یا سات یا پانچ راتیں باقی رہ جائیں یعنی اکیسویں یا تئیسویں یا پچیسویں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو جزاک اللہ السلام علیکم سنن ابو دعوت کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2433 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھے روزے شوال کے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے سبحان اللہ السلام علیکم صحیح بخاری کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1923 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سہری کھاؤ سہری میں برکت ہے اس لئے جو کوئی اگر روزہ رہ نہیں بھی رکھ رہا ہوتا کسی وجہ سے تو اس کو چاہیے کہ سہری لازمی کھایا کرے کیونکہ اس میں برکت ہے جزاک اللہ السلام علیکم مشکات کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2296 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑتا ہے تو اس کے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں ماف کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ السلام علیکم صحیح بخاری کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1411 راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ صدقہ کرو ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے کہ جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا السلام علیکم صحیح بخاری کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 38 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے سبحان اللہ السلام علیکم صحیح بخاری کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1903 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹی بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتیں کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے استغفراللہ السلام علیکم صحیح بخاری کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1901 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن نے اللہ سے ثواب لینے کیلئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ السلام علیکم صحیح بخاری کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1904 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا سبحان اللہ السلام علیکم صحیح بخاری کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2989 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی راستے سے کسی تکلیف دے چیز کو ہٹا دے تو وہ بھی صدقہ ہے سبحان اللہ السلام علیکم مسنت احمد کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1009 راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جب تک بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے سبحان اللہ السلام علیکم صحیح بخاری کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 37 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سبحان اللہ السلام علیکم صحیح بخاری کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2024 رابی کہتے ہیں کہ نبی کریم جب رمضان کا آخری اشراء آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہبند مضبوط بانتے یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے سبحان اللہ السلام علیکم صحیح بخاری کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 5028 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے سبحان اللہ السلام علیکم صحیح بخاری کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3689 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے اور سارے کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے سبحان اللہ السلام علیکم صحیح بخاری کے حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2840 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال فاصلے پر کر دیتا ہے سبحان اللہ یہ نفلی روزہ ہے اور جو رمضان کے روزے کا سواب ہوگا اس کی تو کیا ہی بات ہوگی سبحان اللہ السلام علیکم سنن ابو دعوت کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ